شروع کرتے ہیں اس ربی جلیل کی نام سے جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں آج عریبہ کی کچن میں بننے جا رہا ہے افطار سپیشل بریٹ پیٹیز ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ماری چینل کو سبکرائب کر لیا ہے آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بریٹ پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چھے سے آٹھ بریٹ سلائسز اب سپائسز بتا دیتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرش پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرش پاورڈر ون ٹی سپون لسرد رکھا پیسٹ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سویا سوس اور یہاں ایک بڑے سائز کی ہری مرشتی جسے بارک چوب کر لیا ہے ہاف کب ہری پیاز بارک کٹی ہوئی ہاف کب چکن جسے بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے ہاف کب بنگو بھی بارک کٹی ہوئی میونیز سپریڈنگ کے لیے انڈے اور بریٹ کرمز ہمیں چاہیے کوٹنگ کے لیے اور آئل ہمیں چاہیے ہوگا فرائنگ کے لیے اور چکن پلنگ تیار کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم بریٹ سلائسز کے سائیڈز کٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سائیڈز جو ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوتے ہیں ہم بعد میں ان کے بریٹ کرمز بنا لیں گے تو اسی طرح سے تمام سلائسز کے ہمیں سائیڈز کٹ کر لینے ہیں تو اب ہم چکن فلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون آئل دالا ہے اور اب ہم اس میں زیرہ ایٹ کر رہے ہیں تو زیرے کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے زیرے کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے لیسن ادرک کی پیسٹ کے بعد ہم نے اس میں ہری پیاس شامل کر دی ہے اس کو ہلکا سا ساتے کریں گے اب ہم اس میں بوائل اینڈ شیڈڈ چکن ایٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی اب ہم اس میں بنگو بھی بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا سوتے کر لیتے ہیں تو اب ہم اس میں سپائسی سیٹ کر دیتے ہیں جس میں چکن پاورڈر پیسیوی لال مرچ پیسیوی کالی مرچ نمک اور زیرہ شامل ہے یہ سب ہم نے اس میں دال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں سویا سوس اور ہری مرچیں بھی شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہمیں فلیم کو بن کر دینا ہے ہمیں سے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے تو ہماری چکن فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے فلنگ کرنے سے پہلے ہم اپنے تمام بریٹ سلائسز کو بیل لیں گے اس سے ان کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ ایزی لی مینج بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ راؤنڈ شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے بریٹ کو تو میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ کے سامنے یا اس طریقے کا کوئی بھی کیپ لے لیں اگر آپ کے پاس راؤنڈ کٹر ہے تو آپ وہ لے لیں لیکن میرے پاس جو کٹر تھا وہ چھوٹے سائز کا تھا تو میں نے یہ کیپ لے لیا ہے تو اس سے ہم نے راؤنڈ شیپ اس کی کٹ کر لینی ہے تو آج ہم 3 ڈیفرنڈ شیپ کے بریٹ پیٹیز بنائیں گے ایک راؤنڈ شیپ میں ایک ٹرائنگل اور ایک رول کر کے تو یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ کتنی اچھی اس کیا گئی ہے تو یہاں ہم نے فلنگ کرنا سٹارٹ کر لی ہے تو سب سے پہلے بریٹ پے میونیز سپریٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ رہوں گے کہ میں نے سائیڈز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں کیونکہ ہم ان کو فل کرنے کے بعد اس پر پانی لگا کے اس کو پیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو سپریٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں فلنگ رکھ لیتے ہیں ایک سائیڈ پر ہی ہمیں فلنگ رکھنی ہے کیونکہ ہم ٹرائنگل شیپ بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے تاکہ ہم اس کو فول کر سکیں اب ہم اس کے پر پانی لگا رہے ہیں سائیڈز پر ان کی چاروں سائیڈ پر ہم اس کے پانی لگا لینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ جو ہے پیک ہو جائے اور اس کی فلنگ جو ہے وہ بھائر نائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کرکے اس کو فورڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ لک ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائٹس اچھی طرح سے لک ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے اب ہم راؤنڈ والے کی بھی فلنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میونیز سپریٹ کر لینا ہے ہمیں بریٹ پر اس کے بعد ہم اس پر فلنگ رکھ دیں گے اور راؤنڈ والے کیلئے ہمیں دو سلائسز چھائیوں ہوں گے تو اب ہم نے فلنگ رکھ لی ہے اب ہم ان کی سائٹس پر جو ہیں وہ پانی لگا رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے لک ہو جائے تو اب ہم نے دوسرا پیس لے لیا ہے جو ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کی سائٹس پر بھی پانی لگا لیں گے تو اب ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں دوسرے پیس کو اور اس کو اس طرح سے ہاتھ میں اٹھا کے ہمیں اس کی سائٹس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے اور اس کی پلنگ جو ہے وہ بھائر نہ آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے لک ہو گیا ہے تو اب ہم ایک ڈول کر کے بھی تیار کر لیتے ہیں آپ اسے بریڈ رول بھی کہہ سکتے ہیں تو سیم ہم نے میونی اس کو سپریٹ کرنا ہے بریڈ پر اور اس کے بعد سائٹ پر فلنگ رکھ دینی ہے تو یہاں ہم نے پانی نہیں لگانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو رول کرنا ہے تو ہم بعد میں پانی لگا کے اس کو پیٹ کر لیں گے فلنگ رکھنے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے کر کے رول والی شیپ میں ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب جو اس کی ایجز کھلے میں ہیں اس پہ ہم پانی لگا کے اس کو لک کریں گے تو یہ ایزیلی لک ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی پانی لگا کے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا رول ریڈی ہو گیا ہے تو ہم نے تمام بریڈز کو فلنگ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہم نے یہاں انڈے کو پھیٹ لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک پیسی ہوئی لال میرز اور زردے کا رنگ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ اسکپ کریں لیکن اس سے اس کا کلر انہینس ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہمیں بریڈ کرمز چاہیے ہوں گے تو چلے کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے بریڈ کو انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے یہ اچھی طرح سے سوپ ہو جائے تو ہم اس کو بریڈ کرمز پر رکھیں گے اور اچھی طرح سے بریڈ کرمز اس پر کوٹ کریں گے تو اسی طرح سے تمام بریڈز کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز اچھی طرح کوٹ کر لینا ہے موسیقی 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 اور اہم ہم اس میں بریٹ پیٹیز دال رہے ہیں فرائے ہونے کے لئے تو انہیں لو فلیم پر فرائے کریں گے کیونکہ اس میں تمام چیزیں کوک ہیں تو ہمیں ان کا اچھا سا کلر چاہیے تو یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو گئے ہیں اور اہم ہم ان کو ٹین کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی فرائے ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر اتنا اچھا آیا ہے اور یہ واقعی ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو اب ہمیں نیڈی شاوٹ کر لیتے ہیں لیجئے جناب عریبہ کے کچن میں افتار سپیشل بریٹ پیٹیز لیڈی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقیناً یہ ریسیپی پسند آئے گی اور ہماری دعا ہے کہ سبھی دیکھنے والے شاد آباد رہیں اللہ آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں آمین یا رب العالمین ہمیں دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ نگمان موسیقی 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 موسیقی